بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزاس میلس پلینگیو میرے چینل پہ ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں آج سے ہمارا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے اس کے لئے چلیں دیکھتے ہیں بورٹ پہ آپ کو کچھ سیریز نظر آ رہی ہیں جیسے ایک سیریز پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 اسی طریقے سے دوسرے سیریز بھی نظر آ رہی ہے تو مجھے اس کے لئے بتائیں کہ کیا اسے آپ پہچان رہے ہیں کہ اسے ہم کیا کہتے ہوں گے اس سیریز کو یا اس سیریز کو کیا کہتے ہوں گے 3, 5, 7 یعنی 3 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد 5 ہے 7 ہے, 9 ہے, 11 ہے, 13 ہے اس کو پہچان سکھ رہے ہیں اس سیریز کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ایک اور سیریز بھی نظر آ رہی ہے جو کہ اس طرح ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ نیگٹیو نمبر چل رہے ہیں ایک طرف پوزیٹیو نمبر چل رہے ہیں کیا اس سے آپ پہچان سکرے ہیں تو یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ پہچان چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے جی بالکل آج کا ہمارا ٹاپک ہے نمبر اور ان کی برانچز چلی ہم دیکھتے ہیں نمبر اور اس کی برانچز کتنی ہیں جو اس وقت کچھ نظر آ رہے ہیں آپ کو پہلی برانچ ہے نیچرل نمبر یعنی ایک گروپ بنا ہوئے نیچرل نمبر کا دوسرا ہے ہول نمبر اس کے بعد ہے ایون نمبر اوڈ نمبر انٹیشرز نمبر اسی طریقے سے کمپوز نمبر اور پرائم نمبر بھی ہمارے پاس نیچرل نمبر جس کو اردو میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں قدرتی آداد قدرتی آداد کون سے ہوتے ہیں کاؤنٹنگ نمبر 1,2,3,4,5 آر کال نیچرل نمبر یعنی یہ جو سیل آپ کو نظر آ رہی ہے جو اسٹارٹ ہوتی ہے وان سے جو نمبر ہمارے ہمیشہ سے سٹارٹ ہوں گے وان سے وہ کونسی سیریز ہوگی وہ نیچرل نمبر کی سیریز ہوگی ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہول نمبر کی طرف ہول نمبر جسے مردو میں کہہ رہے ہیں مکمل آداد ہول نمبر کون سے ہوتے ہیں مطلب ہوا جو ہماری نیچرل نمبر کی سیریز ہے اس میں زافہ ہو جاتا ہے صرف زیرو کا تو یہ سیریز بن جاتی ہے ہول نمبر کی یعنی فرق کہاں آ رہا ہے نیچرل ہول نمبر میں صرف ایک زیرو کے ہونے سے اور نہ ہونے سے یہاں سیریز سٹارٹ ہوئی اسے ہم کہہ رہے ہیں نیچرل نمبر ہول نمبر میں وان سے پہلے زیرو لگے گا تو زیرو سے سیریز سٹارٹ ہو جائے گی اور آگے کاؤنٹنگ چلتی جائے گی یہ ہو جائے گا ہول نمبر کی سیریز تیسرا گروہ تیسری برانچ نمبر کی ہے ایون نمبر یہ کون سے نمبر ہوتے ہیں a number divisible by 2 is called ایون نمبر جو نمبر دو سے تقسیم ہو جائیں انہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایون نمبر اب دو سے divisible آپ نے اگر میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں میں نے 2 کی divisibility بتائی تھی 2 کی divisibility track بتایا تھا کہ دو سے کون کون سے نمبر divide ہو جاتے ہیں جن کے ending میں 0 4 2 6 اور 8 آتا ہے تو وہ نمبر بہ آسانی 2 سے divisible ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جن نمبر میں اگر وہ thousand میں نمبر بھی ہوگا تو ہم بہ آسانی پیچان سکتے ہیں کہ 2 سے وہ divide ہو جاتا ہے تو وہ نمبر یہاں کیا کلائے گا اس سیریز میں کیا کلائے گا ایون نمبر ایون نمبر کی سیریز ہمیشہ سٹارٹ ہوتی ہے 2 سے کیونکہ 2 2 سے divisible ہے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 اور 20 اور ان نمبرز کو اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں جفت آداد جفت آداد دو سے جو تقسیم ہو جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں اور یہ اس طرح سیریز بنتی ہے اس کی اب نیکس سے ہمارا اوڈ نمبرز اوڈ نمبرز کو ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں تاک اداد تاک اداد کیسے ہوتے ہیں اور نمبر نوڈ دیویجیبل بائی ٹو وہ نمبرز جو دو سے تقسیم نہ ہو کیا کہلاتے ہیں اور نمبرز کہلاتے ہیں کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں یہ سیریز ہمیشہ تین سے سٹارٹ ہوگی زار سے بات آپ کو پتہ ہے تین دو سے دیویجیبل نہیں ہے آدھے پانچ سات نو گیارہ یعنی تھری ٹویٹی ون یہ سیریز ایسی ہے جو کہ اس میں سے کوئی بھی نمبر ہمارا ٹو سے دیویجیبل نہیں ہے تو یہ کہلائے گی اور نمبرز کی سیریز اور اردو میں ہم کہہ رہے ہوں گے تاک نمبرز تاک اداد اس کے بعد انٹیجرز نمبرز یہ کون سا نمبرز ہوتے ہیں all نیشورل نمبرز zero and نیگیٹیب آف نمبرز جس کو ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں صحیح آداد وہ صحیح آداد کیا ہو سکتے ہیں جس کے لئے لکھا گیا ہے کہ all نیشورل نمبر اس کا سیٹ اور اس کے ساتھ نیگیٹیب کاؤنٹنگ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور zero کے ساتھ یعنی سینٹر میں zero ہوگا left کی طرف ہماری جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ نیگیٹیب چل رہی ہوگی right کی طرف ہماری کاؤنٹنگ جو ہے وہ positive چل رہی ہوگی اس طرح دو سیریز ایک ہی سیریز کے اندر نظر آ رہی ہیں اسے تو ہم کہہ رہے integers لیکن اس کو الگ الگ بھی لے سکتے ہیں یہ ہو جائے گی منفی صحیح آداد کا سیٹ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے جسے ہم انگلیش میں کہہ رہے ہوں گے negative integers اور positive integers اگلی سیریز ہماری composite numbers composite number جسے ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں مرقب آداد کا سیٹ number which can be divisible by more two times is called composite number یعنی وہ numbers جو دو سے زیادہ مرتبہ divide ہو رہے ہوں کسی number سے کسی اور number سے دو number کے علاوہ دو number کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں one ہو سکتا ہے خود ہو سکتا اپنا number ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی اور table میں وہ number آرہا ہوں ہم چیک کرتے ہیں کہ کون series بنیو یہ four سے start ہو رہے ہے four کو check کرتے ہی کس کس میں آ رہا ہے four one کے table میں آ رہا ہے four آگیا اس کے علاوہ two two is four اور آرہ اور four four کے table میں آرہ ہے اس کا یہ مطلب ہوا more two times more two times three times ہو گیا تو یہ series start ہوگی four سے ایسے numbers دیئے گئے ہیں جو دو سے زیادہ مرتبہ کسی table سے cancel ہو رہے ہوتے ہیں جیسے four six eight nine ten twelve fourteen fifteen sixteen eighteen اور اس طرح series چلتی جا رہی ہوتی ہے اور یہ کہلاتی ہے composite numbers اب آتے ہم prime numbers کی طرف prime numbers جسے ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے مفرد آداد کا set یا مفرد آداد number which can be divisible by one and itself only called prime numbers یعنی صرف خود سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہو گا اور one سے ڈیوائیڈ مرتبہ کسی میں نہیں آ رہا ہو گا کسی اور سے number سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہو گا صرف اپنے table سے آ رہا ہو گا یا پھر one کے table میں آ رہا ہو گا تو ایسے کون سا number ہوسکتے ہیں ایسا number ہمارے سامنے ہے two one میں آ رہا ہوتا ہے ہوں گے اور itself خود سے ڈیوائیڈ ہوں گے تو یہ ہو گئے numbers کی branches اور یہ سیریز جو میں نے شروع میں آپ سے پوچھا تو ان تمام سیریز کو اب آپ بہ آسانی پہچان سکتے ہیں